پولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ گرل ان دا باکس یہ کالین نام کی لڑکی کی ایک سچی کہانی ہے جسے سات سالوں تک ایک باکس کے اندر بند کر کر رکھا گیا اس کہانی کی شروعات میں ایک کپل کو دکھایا جاتا ہے جن کا نام کیمران اور جینیس ہے یہ دونوں کے دونوں ایک سنسان جگہ پر ایک ڈیڈ باڈی کو دفنا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہی دونوں کچھ دنوں کے بعد ہائیوے سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک کالین نام کی لڑکی ان سے لفٹ مانگتی ہے یہ کالین کو لفٹ دے دیتے ہیں اور باتویں باتو میں اسے ایک سنسان جگہ تک لے جاتے ہیں جہاں پر ایک کالین کے سر کو ایک لکڑی کے باکس کے اندر ڈال کر اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں پر ہی رہتے ہیں کالین کو نیچے بیسمنٹ میں لے جائے جاتا ہے اور اس کے بعد کیمران اسے بہت بری طرح سے مارتا ہے کالین کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دراصل یہ ایک سائیکو ہے جو بہلے بھی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کر چکا تھا اور اب وہ کالین کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہا ہے وہ گئی دنوں تک اسے اسی طرح سے مارتا ہے حالانکہ اس کی بدنی جینیس ایسا نہیں چاہتی لیکن وہ اپنے ہزبینڈ سے ڈڑتی ہے وہ جا کر بھی کالین کی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا ہزبینڈ اسے مار دے گا پر رات کو جب ہی دونوں اپنے بیٹ پر ہوتے ہیں تو جینیس اپنے ہزبینڈ کیمران سے کہتی ہے کہ تم اس سے وعدہ کرو کہ تم اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروگے کیمران کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو میں پہلے والی غلطی پھر دوبارہ نہیں کروں گا دراصل کہانی کی شروعات میں جس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو ان دونوں نے مل کر دفنایا تھا اسے بھی ان دونوں نے سلیب بنا رکھا تھا جو ان کے گھر پر رہتی تھی پر جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے کیمران نے مار دیا تھا اور اب کیمران کولین کو ایک لکڑی کے بہت بڑے باکس کے اندر بند کر دیتا ہے ساتھی اس باکس میں ایک پائپ لگا دیتا ہے تاکہ کولین سانس لے سکے وہی کولین کے ماتا پتا کو دکھایا جاتا ہے جو اس کے گائب انہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں وہ پولیس میں کمپلینٹ بھی لکھوا تھے لیکن کولین کا کچھ بھی پتا نہیں چلتا وقت بھی تاہ اور چھے مہینے بھی جاتے ہیں اور آج بھی کیمران اور جینیس نے کولین کو بندی بنا کر اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے جینیس اپنے پتی کیمران سے کہتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اب ہمیں کولین کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا اور وہ کولین کو ہمارے گھر پر اس طرح سے دیکھے گا تو اس پر غلط اثر پڑے گا لیکن کیمران کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اگر ہم نے کولین کو چھوڑ دیا تو پولیس کو سب کچھ سچ بتا دے گی اور ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا اس لئے مجھے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا کولین کے پاس جاتا اور اسے بتاتا ہے کہ میں ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جو گلام خریدتے اور بیشتے ہیں اور تم میری گلام ہو جو بھی گلام بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ہم اسے مار دیتے ہیں اور پھر بھی اگر وہ گلام بھاگ گیا تو ہم اس کے پورے پریوار کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد کیمران اس سے ایک پیپر پر سائن بھی کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تم میرے ساتھ میرے گھر پر بلکل سیف ہو اسے لگتا ہے کہ کیمران جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بلکل سچ کہہ رہا ہے اور اب جب کیمران دیکھ لیتا ہے کہ اس نے اس کی باتوں پر پوری طرح سے وشواس کر لیا ہے تو وہ کولین کے گلے پر ایک پٹہ باندھ دیتا ہے جس طرح سے ڈاکس کے گلے میں باندھا جاتا ہے یعنی کہ وہ اس کی ایک پالتو انسان ہے وہ جو چاہے اس سے کروا سکتا ہے وہ اسے آرڈر دیتا ہے کہ اب سے تمہیں مجھے ماسٹر کہنا ہوگا اور میری پتنی جینیس کو میم ساتھی جب بھی میں تمہیں اٹینشن کہوں تو تمہیں اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے کھاڑے ہو جانا ہے ایسے وقت پیتا جاتا ہے اور اسے آج پورا ایک سال یہاں پر گلاموں کی طرح رہ دے ہو گیا ہے ہر رات کو اسے اسی باکس کے اندر سونا پڑتا ہے یہاں پر کیمران کی پتنی جینیس ایک لڑکی کو جنب دیتی ہے اور جب کولین اسے دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اسی طرح سے اب یہاں پر وقت بیٹا جاتا ہے اور کولین ان کے گھر پر ان کے ساتھ ان کی گلام بن کر رہتی ہے ایک دن جب کولین انہیں کھانا سرو کر رہی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ سے ایک چمچ گر جاتا ہے جسے کیمران کو بہت گصا تھا وہ ایک سائیکو ہے اور وہ اٹینشن کہتا ہے اٹینشن کہتا ہے کولین کو اپنے دونوں ہاتھ اوپر کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسے بہت بری طرح سے مارتا ہے حالانکہ اس کی پتنی نہیں چاہتی کہ وہ اسے مارے اس پر ظلم کریں لیکن وہ خود بھی اپنے پتی سے بہت ڈرتی ہے وہ چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتی اگلے دن کولین جب باہر کپڑے سکھا رہی ہوتی ہے تو کیمران اسے بتاتا ہے کہ ایک گلام لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور وہ بھاگ کر پولیس کے پاس چلی گئی لیکن پولیس والے بھی ہمارے لئے کام کرتے ہیں اس لڑکی کو واپس پکڑ کے لائے گیا اور بہت بے رحمی سے مار دیا گیا دراصل وہ اسے جھوٹی کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے تاکہ کبھی بھی وہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں اب وہ اس کی گلے سے اس کے پٹے کو اتارتا اور اپنے ساتھ اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ کسی کے سامنے مجھے کبھی بھی ماسٹر مت کہنا اور جب کیمران کام کر رہا ہوتا ہے لگڑیاں اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس کے پہر پر چوٹ لگ جاتی ہے جس سے وہ وہی پر گر جاتا ہے یہاں پر کولین کے پاس موقع ہے کہ وہ بھاگ سکتی ہے لیکن اس کے دل میں بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے حصیلے وہ وہاں سے نہیں بھاگتی اور کیمران کو گھر واپس لے آتی ہے جہاں پر وہ اس کے گھاؤ پر مرم پٹی کر رہے ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر کیمران کی وائف جینیس آ جاتی ہے جسے دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ کولین کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اب کولین کو ان کے گھر پر گلام بنے پورے تیرہ سو پچیانوے دن ہو چکے ہیں لگ بھگ پورے چار سال لیکن کولین کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ اسے یہاں پر کتنا وقت ہو چکا ہے جینیس کی اور کیمران کی بیٹی بھی اب بڑی ہو چکی ہے اور ایک دن کیمران کولین کو اسی باکس کے اندر جس باکس کے اندر وہ ہر رات کو سوتی ہے وہاں بند کر کے اپنی پتنی اور اپنی بیٹی کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے کولین کو باکس کے اندر بہت برے برے خیال آتے ہیں اسے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اسی لئے وہ اپنے پیر سے باکس کو زور زور سے مارنا شروع کر دیتی ہے جس سے باکس کھل جاتا ہے وہیں کیمران جب اپنے پریوار کے ساتھ گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ باکس ٹوٹا ہوا ہے وہ گھر میں چاروں طرف دیکھتا ہے لیکن اسے کولین کہیں نہیں ملتی اور جب وہ باتھروم میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کولین وہاں پر ڈری ہوئی بیٹھی ہے وہ کیمران کو بتاتی ہے کہ اسے باکس کے اندر بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اسی لئے باکس توڑ کر باہر آ گئی کیمران کو اب سمجھ میں آ چکا ہے کہ کولین انہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی اب وہ زندگی پر کے لئے ان کی گلام بن چکی ہے اور اسی طرح سے تین اور سال بیٹھ جاتے ہیں یعنی کہ اب کولین کو یہاں پر پورے سات سال ہو چکے ہیں کولین نے ایک پر کیمران سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے اور اب کیمران اسے کہتا ہے کہ جس کمپنی کے لئے میں کام کرتا ہوں جو گلام بناتی ہے اس کمپنی نے تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دی ہے لیکن اس کے لئے تمہیں امتحان دینا ہوگا وہ اسے ایک گن دیتا ہے اور کہتا ہے اسے اپنے آپ کو شوٹ کر دو کولین گن کا ٹرگر دبا دیتی ہے لیکن اس کے اندر گولی نہیں ہوتی اور کیمران سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی اسی لئے وہ خود اسے اس کے گھر پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ سب کو بتاتا ہے کہ میں کولین کا بوائی فرنڈ ہوں حالانکہ کولین اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے وہ ڈری ہوئی ہے لیکن اپنے پریوار والوں کے سامنے وہ ایسا شو کرتی ہے جیسے وہ بہت خوش ہے اس کا پریوار اسے بتاتا ہے کہ تم سات سالوں بعد گھر آئی ہو جو سننے کے بعد کولین کو حیرانی ہوتی ہے کیونکہ اس سے پتا ہی نہیں تھا کہ سات سالوں سے وہ کیمران کے یہاں پر گلام ہے لیکن کولین کی بہن کو کئی نہ کئی شک ہوتا ہے کہ کولین کسی پریشانی میں ہے اسی لئے وہ اکیلے میں اس سے پوستے کہ مجھے بتاؤ اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہے تو میں تمہاری مدد کروں گی اور کولین کو لگتا ہے کہ اسے اپنی بہن کو سب کچھ بتا دینا چاہیے اور جیسے وہ بولنے والی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کیمران آ جاتا ہے اور وہ کولین کو اپنے ساتھ واپس لے آتا ہے ہی جینیز بھی اپنے ہزبین سے اب بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے اور ایک دن وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کیمران کو چھوڑ دے گی وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے جس کے بعد کیمران کو بہت دکھ ہوتا ہے حالکہ کولین اس کے پاس آتی ہے اور کہتی کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی پر کیمران کو اس کا ساتھ نہیں چاہیے اسے اپنی پتنی چاہیے اسی لئے اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور ایک بار پھر سے وہ اسے اسی باکس کے اندر بند کر دیتا ہے وہیں کیمران کی پتنی جینیز کو دکھایا جاتا ہے جو چرچ میں جاتی ہے اسے اپنے گناہوں کے بارے میں اب احساس ہو چکا ہے اسے احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے کولین کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے اور اب وہ اپنے گناہوں کا پراشت کرنا چاہتی ہے اسی لئے وہ ایک بار پھر سے کیمران کے یعنی کہ اپنے گھر واپس جاتی ہے اور کولین کو وہاں سے آزاد کر کے اپنے ساتھ لے آتی ہے وہ کولین کو بتاتی ہے کہ تم سے کیمران نے آج تک جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے تم سے پہلے بھی ہم نے ایک لڑکی کو کرنیپ کیا تھا جو بہت زیادہ شور مچا رہی تھی اسی لئے کیمران نے اسے مار دیا اور میں نے چاہتی کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہو اسی لئے جینیس اسے ایک بس ٹاپ پہ چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور کولین اب بھی اپنے گھر جانے سے ڈر رہی ہوتی ہے وہ جینیس سے کہتی ہے کہ اگر کمپنی کو پتا چل گیا تو وہ مجھے اور میرے پریوار کو مار دیں گے جینیس کہتی ہے کہ ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے جو گلام بناتی ہے یہ سننے کے بعد کولین کو آدمی شواس آتا ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف جانے والی بس میں بیٹھ جاتی ہے کولین اپنے گھر واپس آ چکی ہے اور آج اسے دو ہزار چھے سو چالیس دن ہو چکے ہیں جب وہ پہلی بار آزادی کی سانس لے رہی ہے وہ اپنے پریوار سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں وہی ہمیں کیمران کو دکھایا جاتا ہے جو گھر پر اکیلا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہے کیونکہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اس کی پتنی اور اس کی بیٹی نے اسے چھوڑ دیا ہے کولین بھی یہاں سے جا چکی ہے جینیس کولین کو چھوڑنے کے بعد پولیس آفیسر کو سارا سچ بتا دیتی ہے اسی لئے اس کے پتی کیمران کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے یہ کہانی ہمیں سکھا دی ہے کہ نہ ہمیں کسی انجان انسان کو لفٹ دینی چاہیے اور نہ ہی کسی سے لفٹ لینی چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کے دل میں کب کیا چل رہا ہے اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کے نام پر کلنگ ہے اور کیمران بھی انہی میں سے ایک تھا جس نے نہ صرف ایک لڑکی کا خون کیا بلکہ اس نے کولین کی پوری زندگی کو نرک بنا دیا تھا تو یہ تھی سچی کہانی کولین کی زندگی کی جو سات سالوں تک ایک لکڑی کے باکس کے اندر سوتی رہی امید کرتے ہیں کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی